کرنے کے شریک میرے بھائیوں میری عزت ماں بہنوں میری بیٹیوں نوجوانوں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں آج نو دن مکمل ہو رہے ہیں اور آپ مسلسل ایک مضاہمت کا انوان بن کے پاکستان میں اُبر کر سامنے آئے ہیں لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ اب پاکستان میں کوئی ایسی آواز نہیں ہے جو اس ظلم کے خلاف اٹھے کہ جو ظلم حکمران طبقے نے ہم پر کیا ہوا ہے اور ہر کچھ دن کے بعد پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے بجلی کی قیمت میں اضافہ ہو جاتا ہے روزگار کے مواقع ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں اور اسی طرح جو ایک مخصوص قسم کا طبقہ ہے وہ طبقہ اپنی مراد چھوڑنے کے لئے تیار نہیں ہے جب ہم دیکھتے ہیں کسی تقریب میں اگر کوئی کسی سیاستدان کی گھر میں کوئی شادی ہو یا کسی فوج کے افسر یا کسی پولیس کے عالی افسر یا کسی بیوروکریٹ اور یہ جو اس کہ محکمے ہوتے ہیں حکومتی ممبران اسمبلی تو اکثر جگہوں پر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ شرکہ جو ہوتے ہیں اس شادی اور تقریب کے اس سے کہیں زیادہ گاڑیاں وہ پروٹوکول کی گاڑیاں ہوتی ہیں وہ پولیس کی ایک بڑی تعداد کو اس پروٹوکول پہ لگا دیا جاتا ہے اور یہ پروٹوکول یہاں پر خود پولیس کے عالی افسروں کو حاصل ہے خود جو ہے وہ بڑے بڑے وزراء مشیر ممبران اسمبلی کو حاصل ہے پولیس فورس کی تقریباً تیس سے چالیس فیصد جو نفری ہے وہ اسی طرح کی چیزوں میں لگا کر رکھی گئی ہے اس کے نتیجے میں لائن آرڈر کی سچویشن بھی خراب ہوتی چلی جاتی ہے پولیس ریفارمز ہوتی نہیں ہے اور مجبور کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی اچھا افسر بھی ہو وہ بھی اپنا گزارہ کرنے کے لیے رشوت لے رشوت لینے پر کوئی پکڑ نہیں ہے اماندار رہنے پر زندگی مشکل ہے یہ ہے وہ گلہ سڑا نظام جس نظام کے تحت ہم زندگی گزارتے ہیں اور اس نظام میں چند لوگوں کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ پولیس کو بھی اپنی مرضی سے استعمال کر سکتے ہیں سرکاری اداروں کو بھی اپنی مرضی سے استعمال کر سکتے ہیں پرٹوکول بھی ان کا زیادہ سے زیادہ ہو سکتا ہے اور پھر ان کی ایک بڑی تعداد وہ ہے جو گاڑیاں یہ لوگ استعمال کرتے ہیں یہ گاڑیاں یہ بڑی بڑی گاڑیاں ہوتی ہیں اور ان کا پیٹرول بھی ان کو فری ملتا ہے ہم نے بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جن کی بیگمات انہی سرکاری گاڑیوں میں شاپنگز کر رہی ہوتی ہیں اور اسی طرح ان کے بچے جنہیں بہت عالی تعلیم حاصل کرنے کے مواقع ملتے ہیں اس لیے کہ تنخواہ سے تو اپنے بچوں کو اتنے بڑے اسکولوں میں کوئی نہیں پڑا سکتا جو تنخواہ سرکار کی ہوتی ہے جو سہولتیں ان کو مال بنانے کی حاصل ہوتی ہیں اس مال بنانے کی سہولت سے ان کے بچے بھی بعض لوگوں کے بچے تو ایسے اسکولوں میں پڑتے ہیں جہاں ڈالر میں فیز دی جاتی ہے اور ان کو بھی چھوڑنے کے لیے سرکار کی گاڑیاں جاتی ہیں یہ یاشیاں ایک طبقے کی اور دوسری طرف کیا حال ہے دوسری طرف حال یہ ہے کہ جو سرکاری اسکول ہیں وہ سرکاری اسکول جن پر پاکستان کے پچیس کروڑ عوام کا حق ہے کہ ان کی تعلیم بھی صحیح ہونی چاہیے اور مفت ہونی چاہیے اور میاری ہونی چاہیے اگر بڑے طبقات کے لوگوں کو جو تعلیم مل رہی ہے اسی میار کی تعلیم ہمارے چھوٹے کلاس کے بچوں کو بھی ملنی چاہیے یہ بات ہمارا آئین کہتا ہے دستور کہتا ہے ایک زبان ایک نظام اور ایک نصاب ہونا چاہیے لیکن سرکاری اسکولوں کی اکثر جو تعداد ہے ان میں میاری تعلیم نہیں ملتی بلکہ اب حکومت نے اپنی ناکامی کا اطراف کیا ہے اور صرف پنجاب میں تیرہ ہزار سرکاری اسکولوں کو یہ مزید پرائیوٹ سیکٹر کے حوالے کر رہے ہیں پرائیوٹ سیکٹر میں جو لوگ تعلیم دے رہے ہیں وہ ایک الگ موضوع ہے کہ ان کو جو سہولتیں حاصل ہونی چاہیے اس پرائیوٹ سیکٹر کے نوے فیصد لوگوں کو وہ سہولت حاصل نہیں ہے جس کی وجہ سے میارے تعلیم اس سیکٹر میں بھی گر رہا ہے لیکن سرکار کے پاس تو ہمارے ٹیکس کا پیسہ جاتا ہے جو تعلیم کا بجٹ صوبوں میں موجود ہے صوبوں کے تعلیم کا بجٹ تھوڑا نہیں ہے صرف صوبہ سندھ کا تعلیم کا بجٹ پچھلے سال دو سو ارب روپے سے زائد تھا اور اس سال تو اس میں مزید اضافہ کیا گیا ہے لیکن یہ ستر اسی فیصد تعلیم کا بجٹ یا تو بھرتی کیے ہوئے ناجائز طریقے سے بھرتی کیے ہوئے ساتذہ پہ لگتا ہے یا پھر وہ انتظامی اخراجات پہ لگتا ہے کرپشن میں جاتا ہے تعلیم کی بہتری کے لیے نہیں لگتا جس کے نتیجے میں پاکستان کے غریب اور متوسط طبقے کے لوگوں کو تعلیم کی بنیادی سہولت حاصل نہیں ہے اور جس طرح آپ یہ بات سنتے ہیں نا جب ہم یہ کہتے ہیں کہ آئی پی پیس کے ساتھ جو معاہدے کیے گئے ہیں ناجائز معاہدوں کو کل ادم کرو ری نیگوشیٹ کرو اور ہزاروں اور ارب روپے کا جو بوجھ پاکستان کی قوم ادا کر رہی ہے اس بوجھ کو پاکستان سے ہٹاؤ تو آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو حکومت میں بھی شامل ہیں اور حکومت کی زبان بولنے والے بھی شامل ہیں یہ حکومت کی زبان بولنے والے لوگ ہیں وہ آپ کو مایوس کریں گے اور وہ یہ بات کہیں گے کہ ایسا ممکن نہیں ہے کیسے ممکن ہے کہ یہ معاہدے ختم کیے جائیں کیسے ممکن ہے کہ ہم جو ہیں وہ ان لوگوں کو لگان دے بات آپ کی صحیح ہو نہیں سکتا اور درحقیقت وہ لوگوں کو اس پر مطمئن کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ تم کچھ بھی نہیں کر سکتے جو چند لوگوں نے مل کر قوم کی تقدیر کا فیصلہ کر دیا اس کو اپنی قسمت سمجھو اور قبول کر لو اور آواز مو سے مت نکالو بلکل اچھے بچوں کی طرح ان کو ان کی ان کے پیٹ میں پیسے ڈالتے رہو اپنے خون پسینے کی کمائی ان کو دیتے رہو وہ پنپتے رہے اور تم کمزور سے کمزور تر ہوتے چلے جاؤ ملک کا بیڑا غرق کرو لیکن ان کے خلاف کچھ نہیں ہو سکتا جنہوں نے اتنا بڑا ظلم کیا ہے بلکل ہے صحیح انہوں نے قوم کو یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ تعلیم دینا حکومت کا کام نہیں ہے تعلیم کے لیے مواقع فرام کرنا حکومت کا کام نہیں ہے یہ پرائیویٹ سیکٹر کا کام ہے یہ اتنی بڑی بکواس اور جھوٹ ہے جس کے نتیجے میں آج پاکستان کی قوم کا ٹیلنٹ تباہ ہو رہا ہے دو کروڑ باسٹھ لاکھ بچے وہ ہیں جنہیں اسکول میں ہونا چاہیے وہ اسکول سے باہر ہیں جو پرائیمری کے بعد ڈراؤپ آؤٹ ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے میٹرک کے بعد ڈراؤپ آؤٹ بڑھتا جا رہا ہے چند فیصد آٹھ فیصد لوگ صرف یونیورسٹری میں داخلہ لے پاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے غریب طبقے کو اور اب میڈل کلاس طبقے کو بھی تعلیم کی دور سے فارغ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ اس کو اپنی قسمت سمجھو تم تعلیم کا مطالبہ نہ کرو ہم یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ جماعت اسلامی کی یہ تحریک جو ایک نئے ولولے اور نئے عظم کے ساتھ شروع ہوئی ہے یہ شعور پروان چڑھا رہی ہے اور یہ دھرنا پاکستانی قوم کے شعور میں اضافہ کا دھرنا بن چکا ہے ہم پاکستان کے بچے بچے کو یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ میاری تعلیم غیرات نہیں ہے ہمارا حق ہے اور ہمارے بچوں کو ملنا چاہیے جو امیر کو تعلیم ملے وہی میڈل کلاس اور وہی غریب کو ملنی چاہیے اور یہ حق ہم چھین کر حاصل کریں گے انشاءاللہ تعالی ہم ان کے رحم و کرم پہ اپنے بچوں کو نہیں چھوڑیں گے صحت کی سہولتیں یہ ہے جب ہم ٹکس دیتے ہیں تو تعلیم صحت انصاف اور امن یہ ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ ریاست کی بات کو تسلیم کرو ریاست کی رٹ کو قائم کیا جائے اور ریاست کی رٹ اس طرح قائم ہوتی ہے کہ اس کے آگے چھک جایا جائے کوئی سوال نہ کرے کوئی بات نہ کرے کوئی حق نہ مانگے جو آپ کی سوچ پر پہرے بٹھا دیے جائے بس اس کو قبول کر لیا جائے اس کو کہتے ہیں ریاست ریاست کیا ہوتی ہے ریاست کسی ادارے کا نام نہیں ہے ریاست فوج کا نام نہیں ہے ریاست اسٹیبلشمنٹ کا نام نہیں ہے ریاست حکومت کا نام نہیں ہے ریاست عوام کا نام ہے اور عوام کے ذریعے سے ریاست بنتی ہے عوام کے ذریعے سے حکومت ہوتی ہے عوام ہی کی رائے سے جسے تم جمہوریت کہتے ہو وہ جمہوریت کا مطلب جمہور کی رائے ہے اس کو جمہوریت کہتے ہیں تو عوام کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام دیا ہے کہ اس کی رائے کے بغیر تو کوئی حکومت بھی نہیں کر سکتا عوام کی اجازت ضروری ہے جب یہ عوام ریاست ہے تو ایک ادارہ یا ایک حکومت اپنی رٹ قائم کرنے کے لیے ہماری ناسوچ پہ پیرے بٹھا سکتی ہے اور نہ ہی ہمیں حق سے محروم کر سکتے ہیں ہم بولیں گے اور پوری قوت سے بولیں گے حق بیان کریں گے سچ بات کریں گے دنکے کی چوٹ پہ کریں گے کوئی قبول کرے گا تو کریں گے جو قبول نہیں کرے گا تو بھی کریں گے اور بلاخر اپنا حق حاصل کریں گے اس لیے ریاست کی ذمہ داری اگر وہ ریاست اپنے آپ کو بہت طاقتور کہتی ہے تو حکومت کی اور ریاست کی ذمہ داری ہمیں علم دینا تعلیم دینا صحت کی سہولت دینا امن دینا اور عدل اور انصاف دینا ہے مجھے یہ بتائیں کیا پاکستان میں امن موجود ہے پورا ہمارا کیپی امن کے نعرے لگا رہا ہے پورے بلوچستان میں لاپتہ افراد کا ایک بہت بڑا سلسلہ چلا ہوا ہے لوگ امن مانگتے ہیں اپنے پیاروں کی واپسی مانگتے ہیں خود ہم اسٹریٹ کرائمز بڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں چھینا جھپٹی کے واقعات پورے پاکستان میں پھیلے ہوئے ہیں کراچی منی پاکستان ہے سب سے زیادہ اسٹریٹ کرائمز وہی پر ہوتے ہیں پورے صوبہ سن میں ڈاکووں کو لاکر بٹھا دیا گیا ہے اور سندھ کے ساتھ جو پنجاب کا اور بلوچستان کا بورڈر لگتا ہے اس سب پر کچھے کے ایک بہت بڑے علاقے پر ڈاکو راج ہے بڑے بڑے سردار ان ڈاکووں کی سرپرستی کرتے ہیں جن کے پاس جو اسلحہ ان ڈاکووں کے پاس موجود ہے وہ عام حالات میں کبھی بھی نہیں جا سکتا جب تک ریاست سے ملی بھگت ان لوگوں کی نہ ہو اور وہاں پر لے جا کر ان کو وہاں پر طاقتور نہ بنایا جائے تو وہ کون سی کالی بھیڑے ہیں جو حکومت میں اور ریاست میں موجود ہوتی ہیں جو ڈاکووں کی سرپرستی کرتی ہیں جو چوروں کی سرپرستی کرتی ہیں جو جمہور کی رائے کو کچھل کر اقتدار پہ آنے والوں کی سرپرستی کرتی ہیں اس لیے ہم اگر خاموش رہیں گے ہم اگر اپنے حق کے لیے بات نہیں کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے بنیادی حقوق سے دزبردار ہو جائیں اور یہ جو ہمارے بنیادی حقوق ہیں یہ کسی انسان نے ہمیں نہیں دیئے یہ اللہ رب العالمین نے دیئے ہیں ہم سب کو آزاد پیدا کیا ہے ہم کسی انسان کے غلام نہیں ہیں ایک ہی غلامی ہے اللہ رب العالمین کے اسی کے توسط سے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم سب غلام ہیں ان کے امتی ہیں اس کے علاوہ ہم کسی کی بات نہیں مانیں گے کوئی زمین کا خدا بننے کی کوشش کرے گا تو اس کے مقابلے میں جد و جہد کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہوگا اس لیے زمینی خداوں کو یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ تم ابھی میرے بنیادی حقوق سے تم محروم نہیں کر سکتے اور ہم اس کے لیے آواز اٹھائیں گے میرے بھائیوں اور دوستوں میری عزت مہاب بہنوں آپ کی اس جد و جہد کو میں سلام پیش کرتا ہوں آپ کی اس مزاہمت کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ چند دلوں کے لیے یہ آئے ہیں اور آ کر چلے جائیں گے ہم یہ بات واضح کر دینا جاتے ہیں کہ ہم جانے کے لیے نہیں آئے ہیں ایک ہی صورت میں جائیں گے ہمارے بجلی کے بلوں کو کم کر دو ایک ہی صورت میں جائیں گے تنخدار لوگوں کے یہ تم نے ٹیکس کا یہ سلیب بنایا ہے یہ پورا کا پورا نامنظور ہے پچھلے سال تک کی بات اپنی جگہ اس میں بھی انصاف نہیں تھا لیکن پھر بھی اس حد تک بات صحیح ہے لیکن اس بجٹ کا جو سلیب سسٹم بنایا گیا ہے جو تنخدار لوگوں پر ٹیکس کا بوجھ ڈالا گیا ہے یہ پاکستان دشمنی ہے یہ برینڈ رینڈ کا انتظام ہے یہ پروفیشنل لوگوں کی حوصلہ شکنی ہے یہ معیشت کا پیہ چلانے والے ان لوگوں کا راستہ روکنا ہے لہٰذا ہم اس کو قبول نہیں کرتے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں یہ جو آئی پی پیس کا دھندہ ہے کہ ہم ہزار اور روپے پاکستانی قوم وہ پیسے ادا کرے جو بجلی بنتی ہی نہیں ہے یہ قابل قبول نہیں ہے یہ مراہد جو انہیں حاصل ہیں یہ مراہد ان کو ختم کرنی پڑیں گی یہ جو ان کی شاخرچیاں ہیں انہیں اپنی گاڑیاں شوٹی کرنی پڑیں گی ہم سے یہ کہتے ہیں کہ جماعت اسلامی کے مطالبات بات تو اس میں ٹھیک ہے بات میں وزن ہے مطالبات بھی جائز ہیں لیکن قابل عمل نہیں ہے میں نے صبح بھی کہا تھا اور اب بھی کہہ رہا ہوں کہ ٹائم منسٹر صاحب اگر آپ اپنے سرکار کے لوگوں کی گاڑیاں فوج کے افسروں کی گاڑیاں عدلیہ کے ججس کی گاڑیاں بیروکریٹس کی گاڑیاں اور جو آپ کے وزراء اور مشیروں کی گاڑیاں ہیں اگر اس کو بیکسیمم تیرہ سو سی کر دیں گے تو تیرہ سو سی سو سی سی گاڑی کرنے سے کیا شہباز شریف کے پلیٹ لیٹس میں کوئی کمیوہ ہو جائے گی شیملی کا درنابت گیا ہے تو پھر اب اس آواز کو کوئی روک نہیں سکے گا اس لیے اگر ہم پرامن طریقے سے یہاں پر موجود ہیں تو آپ اس کو غنیمت سمجھیں کہ پاکستان میں پرامن سیاسی مزاہد ساری خردم ہو رہی ہے پرائم منسٹر صاحب پلٹے سیدھے بیانات دینے کے بجائے سجید بھی سے اس مسئلے پھولیجئے ہم جانے والے لوگ نہیں ہیں اور اگر ہم پرامن ہیں تو آپ آپ یہ شاید چاہتے ہیں کہ ہم پر تشدد ہو جائیں ہم تصادم کا راستہ اختیار کریں تصادم اور تشدد ہماری طرف سے نہیں ہوگا لیکن اگر آپ نے عوام قوم کا حق نہیں دیا تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ مری روٹ سے آگے بڑھنے کا آپشن تو ہر وقت موجود ہے لیکن آج تو الحمدللہ کراچی میں بھی گورنر ہاؤں سے بھرنے کا آغاز ہو چکا ہے میں جماعت اسلامی کراچی کو گبارک بات پیش کرتا ہوں اب روز وہاں پترنا ہوگا اور کل تو وہ جلسے عام کر رہے ہیں اسی طرح اسی طرح انشاءاللہ ہماری طرح انشاءاللہ یہ ختم نہیں ہوگا درنا ہمارا تم برنا یہ ختم نہیں ہوگا درنا ہمارا تم برنا اس لیے اب یہ کراچی میں بھی درنا شروع ہو گیا ہے اور کراچی کے درنے کی تو ہمیں بہت پریکٹس ہے آپ کو بتائے لیں اور اور اب یہ صرف والا درنا نہیں ہے جس میں ٹیسوری صاحب کہہ رہے ہیں کہ اندر آ کر دھرنا دے لیجئے جسوری صاحب آپ زرداری صاحب کے نمائندے ہیں اور آپ کو آپ کی یہ تجاویز اپنی جگہ بہت اہمیت رکھتی ہیں لیکن اب یہ دھرنا کراچی میں بھی گورنر ہاؤس میں تو رہے گا لیکن پورے کراچی میں بھی پھیلتا چلا جائے گا پھر اس کے بعد پشاور میں دھرنا ہوگا پورے پشاور میں پھیلتا چلا جائے گا پھر لاہور میں دھرنا ہوگا یہ لاہور والے دھرنے کے لیے تیار ہیں جعوید قصوری صاحب کا آئے یہاں کا موجود ہیں لیاقت صاحب موجود ہیں تو جناب لاہور کا دھرنا بھی بس کلیا پرسو اعلان کرنے کی دیر ہے وہ بھی اعلان ہونے والا انشاءاللہ اور میرا خیال ہے کہ اسے وزیرہ علاہ اوز پر رکھا جائے تو اچھا ہے وزیرہ علاہ اوز پر رکھا جائے تو اچھا ہے اور اسی طرح پشاور میں بھی دھرنا ہوگا اسی طرح کوئٹہ میں بھی جائیں گے انشاءاللہ اور اگلا مرالہ کیا ہے اب تو ہماری بیٹیاں کہہ رہی ہیں بہنے کہہ رہی ہیں تی جوک کی بات کر رہی ہیں چلو وہ بھی کسی دن انشاءاللہ چلیں گے لیکن اس کا اگلا مرالہ پاکستان کی تمام بڑی شارہوں کے اوپر دھرنے ہوں گے تیار ہیں آپ لوگ اس کے لیے پاکستان کی ساری بڑی شارہوں پر دھرنے ہوں گے پھر ہر کال کا اپشن بھی ہے اور اس کے بعد بجلی کے بلوں کا پائی کارٹ کرنے کا اپشن بھی موجود ہے مجھے چاروں طرف سے یہ فون آ رہے ہیں تاجر کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کا اعلان کریں لیکن ابھی ہم حکومت کو محلت دیئے ہوئے ہیں اس محلت کو کمزوری نہ سمجھو ہم کمزور ہوتے تو چلے جاتے اس دن آپ نے کنٹینر سے اسلام آباد بن کیا تھا کمزور ہوتے تو ہم راستہ چھوڑ دیتے ہم نے تو کنٹینر بھی ہٹا دیئے تھے اور دھرنے بھی بڑا دیئے تھے یہ ہماری لیڈرشپ ہے جس نے تسامن کا راستہ اختیار نہیں کیا اور پرامن طریقے سے یہاں پر موجود ہے اور اب حکومت میں جو پریشانی ہے وہ کل کے پرائیم میریسٹر کے بیانات سے ظاہر ہونا شروع ہو گئی ہے اب آپ اس پریشانی کی لے کو اور بڑاتے چلے جائیے جو جو آپ کا دھرنہ طویل ہوگا آپ دیکھیں گے کہ چیخیں نکلنا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ پرائیم میریسٹر کے بیانات سے ظاہر ہونا شروع ہو گئی ہے اب آپ اس پریشانی کی لے کو اور بڑاتے چلے جائیے جو جو آپ کا دھرنہ طویل ہوگا آپ دیکھیں گے کہ چیخیں نکلنا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ ہمیں حق چاہیے ہمیں اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں چاہیے ہمیں اپنی پارٹی کے لیے کچھ نہیں چاہیے ہمارے مطالبات ہیں سات پوائنٹس کے مطالبات ہیں اور یہ بہت واضح اور دو ٹوک ہیں ان مطالبات پر عمل کرو تو ہم یہ دھرنہ ختم کریں گے ورنہ یہ دھرنہ ایکسپینڈ ہوتا چلا جائے گا میرے بھائیوں اور دوستوں میری عزت معا بہنوں آپ جس راستے میں موجود ہیں ایک بات اچھی طرح سے سمجھ لیں حق اور انصاف کے لیے عدل کی بالا دستی کے لیے اور لوگوں کے حق کو حاصل کرنے کے لیے جو جت و جہت بھی ہے وہ دین کے مطابق ہے ہم اس کو دین کی طرف سے آئیت فریضے تکے طور پر انجام دے رہے ہیں ہماری یہ سیاست لوگوں کی خدمت کی سیاست ہے اور ہم اس سیاست پر فخر کرتے ہیں اس کو عبادت سمجھ کے کرتے ہیں جو اس کو محض سیاست اور دنیا داری سمجھتا ہے اس کو اپنے فہم کو درست کرنا چاہیے دین کہتا ہے کہ اگر ظلم ہے تو اس کے خلاف آواز بلند کرو حق کی گواہی دو اور یہ ظلم جو کچھ بھی ہے اس کے نتیجے میں نقصان کیا ہوتا ہے جب آپ نوجوانوں کو تعلیم نہیں دیں گے جب آپ صحت کی سہولت نہیں دیں گے جب حکومتیں ان کو ان کا حق نہیں دے گی تو کہاں جائیں گے یہ لوگ کتنے نوجوان ہیں جو ملک سے باہر جا سکتے ہیں اسی فیصد پاکستان میں نوجوان کہتے ہیں کہ ہم اس ملک میں نہیں رہنا چاہتے اب سارے تو باہر نہیں جا سکتے پھر کیا کریں گے ان میں سے بہت سارے اسٹریٹ کرمنل کے ہاتھوں میں لگ جاتے ہیں غلط راستوں پر چل پڑتے ہیں اچھے اچھے گھرانوں کے بچے نشا کرنے لگتے ہیں ہماری بچیوں کو بھی محفوظ نہیں رہنے دیا ان ظالموں نے تعلیمیداروں میں نشا جو ہے دستیاب ہے ہمارے بچوں کے جسموں میں زہر یہ گھول رہے ہیں ہم خاموش رہے ہیں ہم بات کر رہے ہیں تو کوئی کہے کہ یہ سیاست نہ کرو ہم اس سیاست کو عبادت سمجھ کے کرتے ہیں تم سیاست کو کرپشن کے لیے استعمال کرتے ہو تم سیاست کو لوٹ مار کے لیے استعمال کرتے ہو تمہیں اس لیے تم اس لیے یہ بات کرتے ہو کہ اس پر سیاست نہ کی جائے ہم سیاست کو حق حاصل کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں دین کا کام سمجھ کے کرتے ہیں اس لیے کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بنی اسرائیل کی سیاست بنی اسرائیل کے انبیاء کرتے تھے یہ کار نبوت ہے حق اور انصاف کی بالا دستی کے لیے میدان میں نکلنا اس کے جو حوالے بھی موجود ہیں اس کے مطابق جد و جہت کرنا محض واض اور نصیحت سے اگر مسائل حل ہونے ہوتے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تین سال شعب ابی طالب نامی گھاٹی میں اپنے خاندان سمیت قید نہ ہوتے اگر صرف درس اور تدریس سے نظام بدل سکتا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت نہ فرماتے آپ کے ساتھی دو بار حبشہ کی طرف ہجرت نہ کرتے اگر صرف باتے کرنے سے انقلاب آ جاتا تو پھر اس طرح نہیں ہوتا کہ صحابہ اکرام کو درختوں اور ستونوں سے باند باند کر شہید کیا جاتا تھا اور پھر اس کے بعد جب ہجرت ہوئی اور مدینے میں ایک اسلامی کی سٹیٹ قائم ہوئی تو وہ چھوٹی سی اسلامی کی سٹیٹ پوری دنیا کی امیدوں کا مرکز بن گئی پھر غزوات ہوئے پھر سریعت ہوئے سرایا ہوئے اور اس کے ساتھ سفارتکاری ہوئی بین الاقوامی معاہدے ہوئے قبائل کے ساتھ باتچیت ہوئی خندقے کھوٹ کر دفاع کیا گیا میدان سے نکل کر جہاد کیا گیا اور پوری دنیا کو امن کا پیغام دیا گیا ہمارا دین زندگی کے تمام پہلوں پر جو ہے حاوی ہے اس لیے کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس کو محدود کر کے لوگوں کو بیوقوف بنایا جا سکتا ہے تو پہلے مرحلے پہ پہلے مرحلے پہ محدود کرتے ہیں دوسرے مرحلے پہ اسی میں فرقے بنا لیتے ہیں مسلکوں میں باٹ دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے ابھی کیا ہوا اسماعیل ہانیہ شہید ہوئے بجائے اس کے کہ پوری دنیا کے لوگ متحد ہو کر اٹھ کر کھڑے ہوتے ہم نے دیکھا کہ ایک فرقے نے چند لوگوں نے امت کے اندر پھر تقسیم پیدا کرنے کی کوشش کی اور شیعہ سنی مسئلہ پیدا کرنے کے لیے سوشل میڈیا کا استعمال کیا گیا یعنی اس موقع پر جبکہ سارے لوگ سارے کے سارے لوگ جو سامراجی طاقتیں ہیں وہ متحد ہو رہی ہوں وہ مل کر مسلمانوں کو برباد کر رہے ہوں تو ایسے سامراج کے ایجنٹ ہمارے ہم موجود ہوتے ہیں جو امت تو تقسیم کرنے کی بات کرتے ہیں تو جب آپ گنیادی مسائل سے توجہ ہٹاتے ہیں زندگی کی بات دو سامراجی اور تاغو کی قوتوں کے حوالے کرتے ہیں تو جو دین کا نام لینے والے ہیں وہ بھی دین کا محدود تصور لوگوں میں پیدا کر کے مزید ٹکڑوں میں باڑھ دیتے ہیں کوئی صوفی بن جاتا ہے کوئی دوبندی بن جاتا ہے کوئی بریلوی بن جاتا ہے کوئی شیعہ کوئی سنی کوئی اہلِ حدیث اور پھر یہ یہ عزبیت بڑھتی چلی جاتی ہے یہ پیاس کے چھلکوں کی طرح ہوتی ہے ایک پرد ہٹاؤں تو دوسری آ جاتی ہے دوسری ہٹاؤں تو تیسری آ جاتی ہے ایک طرف یہ مذہبی لوگوں کو تقسیم کرتے ہیں اور دوسری طرف یہ لسانی بنیادوں پر لوگوں کو تقسیم کرتے ہیں قوموں کی بنیاد پر تقسیم کرتے ہیں قوم پرستیوں کو اپنے جو ہے مقامی سطح پر پروان چڑھاتے ہیں اور اس طرح پورے معاشرے کو پھار کر رکھ دیتے ہیں اس کی ہمارا دین ایک اکائی ہے بڑے مقاصد کے ساتھ چھوٹی چیزوں پر وہ نظرانڈاس کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہے اور سب کو جمع کرتا ہے مظلوموں کو اکھٹا کرتا ہے محروموں کو اکھٹا کرتا ہے مجبوروں کو قوت میں ڈھالتا ہے اور ظالموں کے مقابلے میں اور ظالموں کے ایجنٹوں کے مقابلے میں لاکر کھڑا کرتا ہے